انسان اپنی طبیعت کے لحاظ سے کسی نہ کسی کو فالو کرتا ہے اس کا مزہ آجائے ہم جو لفظ بولتے ہیں جو ہماری زبانوں پر جملے ہوتے ہیں وہ بھی ہم نے سنے ہوتے ہیں پہلے ہمارے کانوں سے ٹکرائے ہوتے ہیں پھر وہ ہماری زبان پر جھاری ہوتے ہیں آپ دیکھ لیں کہ جو لوگ پنجاب میں رہنے والے ہیں انہیں پنجابی سیکھنی نہیں پڑتی ماں باپ بولتے ہیں بہن بھائی بولتے ہیں گلی ملہ بولتا ہے تو پنجابی آوی سندھ میں رہنے والوں کو سندھ ہی باقاعدہ سیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی انسان کا جو ماحول ہوتا ہے وہ اس پر پورا اثر انداز ہوتا ہے انسان اسی کو فالو کرتا ہے بہت سارے لوگ بہت سارے لوگوں کے کھانے پر تنقید کرتے ہیں یہاں سے وہ سفر کر کے سو دو سو کلومیٹر کسی اور شہر میں چلے گئے تو ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ انہوں نے مرچ زیادہ ڈال دی حالانکہ وہ لوگ جب یہاں آئیں گے تو وہ کہیں گے ان کو تو انہوں نے تو مرچ نہیں پوری کی دونوں ٹھیک کہہ رہے ہیں اصل مسئلہ اس کو اس طرف کر دیں جی پنکھے کو اس طرف اس کا موقع جزا کر رہا ہے تو وہ دونوں ٹھیک کہہ رہے ہوتے ہیں صرف اتنا مسئلہ ہوتا ہے کہ ایک علاقے میں قبیلے میں مرچ ذرا زیادہ کھانے کا رواج ہوتا ہے شروع سے ان کا یہ ذائقہ ہوتا ہے اور ایک علاقے میں ذرا رواج کم ہوتا ہے آپ ملکوں میں سفر کریں تو بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہیں گے یہ کیا کھا رہا ہے یہ کیا پی رہا ہے یہ اس نے کیا پینا ہوا ہے ہمارے ہاں اس کا رنگ گورا ہو اسے خوبصورت کہتے ہیں اور افریقہ میں جتنا زیادہ کالا ہو اتنا زیادہ سونا کہتے ہیں اسے ان کی نظر میں وہ خوبصورتی ہے تو انسان ہمیشہ اپنے اردگرد کے محول سے سیکھتا ہے ہم نے بھی تیزی سے سیکھا ہے تیزی سے سیکھا ہے یہ موبائل یہ ویڈیو یہ فوٹو سنجیدہ لوگ اس سے بچتے تھے پرانے بزرگ بہت احتیاط کا حکم دیتے تھے اب آپ دیکھنے کون سا بندہ رہے گا جسے ویڈس اپ نہیں کرنا ہوتا یعنی لوگ اچھے بھلے لوگ ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہوتے ہیں آپ کا سٹیٹس کون سا جگہ پہ ہوتا ہے یہ دھوڑ ہے سیکھتے ہیں ہم اپنے محول سے چونکہ ہم نے کسی نہ کسی کے پیچھے لگنا ہی تھا بندہ بغیر پیروی کے گزارا کر نہیں سکتا اس نے پیروی کرنی تھی تو رب نے حسانی کر دی فرمایا ادھر ادھر نہ جانا لقد کانا لکم فی رسول اللہ عصوة الحسنہ فرمایا ادھر ادھر کیوں بھاگتے ہو میرے نبی کی پیروی کرو تمہارے لئے بہترین نمونہ ہے تمہارے لئے بہترین نمونہ ہے جب ہم کسی کی پیروی کرتے ہیں نا عام کسی شخص کے پیچھے چلتے ہیں تو کبھی کبھی تبھی یہ تھک بھی جاتے ہیں کبھی کبھی اس شخص کے بارے میں ذہنوں میں سوال بھی ابرتے ہیں حاشیہ خیال پر کبھی کبھی وسوسے بھی جنم لیتے ہیں جب ہم کسی عام آدمی کے پیچھے چلتے ہیں تو کئی دفعہ بہت سارے چیزوں کی وضاحت چاہتے ہیں یہ آپ نے کیا تو حکمت بتائیے میرے رسول پاک علیہ السلام کی وہ ذات گرامی ہے کہ جو محبوب کے پیچھے چلتا گیا ہے چلتا ہی گیا ہے چلتا ہی گیا ہے دن گزرتے گئے ہیں تو محبتوں میں اضافہ ہوتا گیا ہے پیار بڑھتا گیا ہے جو زیادہ قریب رہنے والے تھے نا ہمارے ہاں زیادہ قریب رہنے والے کئی دفعہ زیادہ موضب نہیں ہوتے لیکن سب سے زیادہ قریب حضرت صدیق اکبر رہتے تھے اور سب سے بڑھ کر عدب بھی وہی کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی عام آدمی کی پیار بھی کرتے ہیں میں نے گزارش کی تھی مائک والے دوست سے کہ ایک کو کم کر دیں اگر ایسا نہیں ہو تو جب ہم کسی عام آدمی کی پیار بھی کرتے ہیں تو کبھی کبھی ہمیں افسوس بھی کرنا پڑتا ہے بہت سارے لوگوں نے بہت سارے لوگوں کے ساتھ اپنا تعلق بنایا لیکن کچھ عرصے کے بعد انہیں محسوس ہوا کہ وہ فلانی جگہ پہ تو معاملہ اور تھا خیر ہمارے ملک میں یہ کوئی پریشانی نہیں یہاں خیر ہے یہاں لوگ پہلے پانچ سال ڈھٹائی سے ٹی وی پہ بیٹھ کے ایک سیاسی جماعت کا دفاع کرتے ہیں اگلے پانچ سال دوسری کا جب کر دیتے ہیں اور ڈھٹائی کے ساتھ دلیری کے ساتھ آپ ان سے کہیں کہ آپ پہلے تو وہاں تھے تو کہتے ہیں اس وقت بھی میں ٹھیک ہی تھا آہاں جی میں ٹھیک ہوں ایسا ظلم ہے اور عوام بیچاری زیادتی بیسیکلی ان لوگوں کی ہوتی ہے جو جذباتی ووٹر سپورٹر ہو جاتے ہیں آپ کو پتہ ہے اس وقت کون کی حالت کیا ہے اس وقت غریب آدمی جو ہے نا بیچارہ اس کے لیے دو وقت کی روٹی اور ضروریات زندگی مشکل کر دی گئی ہیں اور ہر بندہ دکھ سنا نہیں سکتا کچھ لوگوں کی طبیعت ایسی نہیں ہوتی کہ وہ روئے ہیں امیر لوگ جو ہوتے ہیں ان کو تو مہنگائی فائدہ دیتی ہے جو کاروباری روہ تو چیزیں سنگل نہیں تھی وہ ڈبل ہو گئی ان کا تو ڈبل ریٹ لگ گیا لیکن غریب کی مزدوری میں اضافہ نہیں ہوتا حالات بگڑتے ہیں لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہماری کارِ اللہ نے دی تھی اپنے فضل سے لیکن وہ کار وہ کوٹھی وہ بنگلا وہ ڈیرہ وہ کار کبھی کسی غریب کو حسبتہ لے جانے کے کام تو نہیں آتی لیکن کوئی سیاسی جلسہ ہو تو پھر وہ نکل آتی ہے بار اور اس پجاروں پہ جھنڈا لگ جاتا ہے یاد رکھنا صحیح حدیث میں موجود ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے اللہ قیامت کے دن تم سے یہ بھی پوچھے گا مالک کمایا کہاں سے تھا اور تم مالک نہیں ہو اس کے تمہیں امانتاں دیا گیا ہے تم مالک ہوتے پھر تمہیں عساب دینا پڑتا تم مالک نہیں امانت ہے اللہ کی نعمتیں تمہارے پاس سم مالا تس آلونہ یو مائزین آنم نائن ایک اکنیمت کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا تو حضور فرمانے لگے یہ بھی پوچھا جائے گا کمایا کہاں سے تھا اور یہ بھی پوچھا جائے گا کہ لگایا کہاں تھا تم نے عساب دینا ہے یہ جو میں نے چودری کے سپورٹر سپورٹر بن کے بھلاں کر کے دفتر بنا کے مال لگایا تو اللہ نے پوچھنا ہے کہ غریب تو ترستے رہے ایک ایک سرکاری بیڈ پہ تین تین لوگ لیٹے رہے یہاں تو رات کو ماں اپنے بچوں کو کانیاں سناتی رہیں کہ بیٹا چھے کو مہینے مشکل ہے تمہارے باپ کے یہاں تو بڑی تمہارے دن بھی اس کو گوشت ملا جو اپنی عزت کی پرواہ نہ کیا اور شاپر لے کے مانگنے چلا گیا اور اسے ردری سامنے کا لائن بنا لو لائن تو بتا رب نے جب تجھے دیا تھا لائن میں لگا کے دیا تھا لائن میں لگ کے تو نے لیا آج تو اور پھر ایسی زیادتی ظلم کی بات ہے چار بوٹیاں فیرہ آگئے ہیں تم کہہ رہے ہیں جو خدا جسے خدا نے اپنے فضل سے دیا ہے خدا نے ان کو عطا کر دی خاجگی کے جنہیں خبر نہیں تھی کہ ربش پندہ پروری کیا ہے اور حضرت بارت شاہ نے کہا تھا بارت شاہ مان کرینا بارسہ تھا رب بے بارسہ کر کے مار گئی بھار اس کی بے نیاجی سے اور بے پروائی بے ایک سجن دی جتھے کسے بھی پیش نہ جاوے انہیں تاجہ والے دردر رولے تے منگتے ہیں تخت بٹھاوے اور اس سجنہ کسے نکارا آمیل دی کوئی کابے او خالی آوے تو یہ اگر اللہ کبھی اطا کرے تو پھر اس پر اطلاع زیادہ تکبر اللہ تعالیٰ معافی کی توفیق اطا کرے تو بات جو عرض کرنے جا رہا تھا وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں کچھ لوگ کچھ لوگوں کے پیچھے چلتے ہیں پھر انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ اوہو یہ جس کو میں سیاسی لیڈر مانتا رہی تو بندہ ہی ٹھیک نہیں تھا لیکن کائنات میں ایک ہستی صرف ایک ہستی ہے میرے رسول پاک کی غیر مشروع اطاعت کرو اور مبالگے کے ساتھ چاہو اور جس انکل سے ٹٹول نہ چاہو ٹٹول لو تیری صورت تیری صیرت زمانے سے نگالی ہے اور تیری ہر ایک ادا پیارے اداعے دے مسائلی ہے آپ کو لوٹنا نہیں پڑے گا آپ جتنا جتنا غزور کو پڑھتے جائیں گے نہ جتنا جتنا ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہیں سارے جذباتی مزاج کے لوگ جذباتی یعنی وہ ہمارے ہاں رواج بن گیا نکیب صاحب آتے ہیں جب وہ سٹیج پہ تو وہ پھر بیچارہ دو دفعہ بھاگ کے ادھر جاتا ہے پھر وہ کہتا ہے تیار ہو جاؤ میں جملہ دینے لگا پھر تو جملہ دینے لگا کہ ایٹم بام جلانے لگا دے جو دینے تو نے جملہ کیا تیرے جملے میں کیا چھپا ہوا ہے سیدھی سیدھی اللہ رسول کی بات کر اور پھر جملہ دینے سے بہتر تھا تو ہمیں قرآن پاک کی کوئی آیت دیتا تو حضور کا کوئی فرمان دیتا یہ کیا بھاگ دوڑ مچائی ہوگی یہ بلا وجہ کی اور جناب وہ ناد خان صاحب ہیں تو وہ بھی کہتے ہیں کہ جب تک سارے نانا زبانے لگائیں اور جب تک پچھلے بھی نہ زور لگائیں اور جب تک شمال جنوب بالے نہ بول پڑے مجھے ذائقہ نہیں آتا بھئی تو نے تو چاریس ہزار لیا یہ تو مفتع ہیں سارے چون زور لگائے جس نے مال لیا ہے اللہ تعالیٰ سمجھ عطا کرے تو ہمارے ہاں یہ جذباتی چیزیں کاش ہمارا مزاد ہوتا کہ ہم ہر آنے والے سے کہتے ہیں ایک باب حضور کی صیرت کا بیان کرو کوئی ایک پہلو پر ہمیں بتاؤ پورے ملاد شریف کے مہینے میں کہ ہمارے محبوب کا طریقہ کیا ہے ہماری طبیعہ تو ہوتی کہ ہر جمعہ میں اگر ہم شوق پیدا کر لیں جمعہ میں وقت پہ جائیں تو میری طرح کا نکمہ مولوی بھی ہو تو وہ تیاری کرنے لگ جائے گا لیکن ہم جاتے ہی نہیں ہم تو آخری دس منٹ میں جائیں گے تو وہ بھی دس منٹ کی تیاری کرے گا پہلے دیواروں کو زنانا ہے جب تک ہم غزور کی مکمل صیرت کو نہیں پڑھتے صیرت آلیہ کا پورا متعلہ نہیں کرتے جیئیں گے تو صحیح پر جینے میں مزا نہیں آئے گا جن لوگوں نے مکمل پڑھ لیا تھا نہ محبوب کو دیکھ لیا تھا سمجھ لی تھی چیزیں اپنی فہم میں اتار لی تھی ان کو پھر لطف آیا جینے کا بھی مزا آیا اور دنیا سے جانے کا بھی مزا آیا وہ لوگ جب دنیا سے جاتے تھے نا صحابہ اور اہل بیعت تو وہ رو رو کے نہیں جاتے تھے ان کے مزاجوں میں لفظوں میں جملوں میں کوئی معجوسی نہیں نظر آتی تھی وہ یہ نہیں کہتے تھے میرے بچوں کا خیال کرنا وہ یہ نہیں کہتے تھے اوہ اوہ فلانے ایک چیز کا دیان رکھنا ان کو یہ نہیں کہنا پڑتا تھا فلانی دیکھا بڑی مشکل ہے وہ حل کر دینا بلکہ وہ تو بچے چھوٹے چھوٹے ہیں گھروں میں بیٹھے ہیں بیویاں بیوہ ہو رہی ہیں لیکن وہ جب میدانوں میں تیر کھاتے تھے تو کہتے تھے رب کعبہ کی قسم آج تو اللہ نے کامیابی عطا کر دی وہ تو کہتے تھے کامیاب ہو کے جا رہے ہیں کامیاب حضور کی صیرت مبارکہ پر غور کیا جائے اپنی زندگی کو سنت اور شریعت کے سانچے میں ڈھالا جائے اور سنت اور شریعت ظاہری علیہ کا نام نہیں فقط علیہ بنا لینا دین نہیں فقط آپ کی توجہ ہے میری بات پر اور بعض لوگ میری طرح پگڑی داڑے والے ہو جاتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں میں نے کل دین اختیار کر دیا اس سے بھی ہمیں بچنا ہے نبی پاک علیہ السلام کا جو سب سے پہلا تعریف ہے نا وہ تو صادق اور امین ہونے کا ہے تو دیکھا تو یہ جائے گا تو ساتھ کتنا بولتا ہے تیری سنت اور شریعت اور غضور کے دین پر چلنے کا آغاز تو یہاں سے ہوگا کہ تُو دیانتار کتنا ہے تیرے ساتھ اگر کوئی مالی لیندین کرتا ہے تو تیرے اندر صفائی کتنی ہے بعد یہاں سے میرے پیر بھائی آئے ہوئے تھے تھوڑے دن پہلے کابیس آرے تو میں ان کو کہہ رہا تھا کہ یاد رکھنا اگر تمہارا لوگوں سے لیندین ٹھیک ہوگا بیوی کو ڈانٹو گے نہیں گالی نہیں دو گے تو خود بخود سمجھ آ جائے گی کہ پیر صاحب تربیہ ٹھیک کر رہے اور اگر نری کرامت ہی سناو گے نا گھر جا کے اور کوئی پبندی نہیں کوئی اخلاق کا پتہ نہیں تو پھر وہ صاف صاف کہے گی اے دسیت انہوں تیرے پیرہ نے یہ سمجھ دیتے ہیں استاد جی پھر نری کرامتیں سنانے سے تھوڑے کوئی مطمئن ہوتا ہے عزیز صرف ظاہری حلیہ نہیں سب سے زیادہ ضروری ہے زبان کی سچائی مال میں صداقت صفائی آپ لیندین کے پورے ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں فلانے چوزری صاحب نے بیٹی کو حصہ نہیں دیا تو میں کہتا ہوں جس کی پانچ جو رب زمین ہے اس کی بیٹی کا بھی حصہ بنتا ہے اور جس کا پانچ مرنے کا گھا رہا ہے پوچھ لے نا مفتی صاحب سے حصہ تو اس کا بھی بنتا تھا تو اس نے کوئی نہیں دیا صرف یہ آپ نے بڑے آدمی پر ہی الزام دینا تھا مفتگوئی کرنی تھی جب تک آپ اپنے معاملات میں پوری صفائی نہیں رکھتے جب تک آپ دیانت کا مظاہرہ نہیں کرتے آج کل ہماری دیانت داری اس طرح کیا ہے ہمارے ایک دوست بتانے لگے کہ ایک آدمی گزر رہا تھا تو اسے جوتے کا ایک پیر مل گیا جوتا بڑا مہنگ آتا نیا تھا ڈبے سے کسی کا گر آتا ایک پیر ملا انہیں دوننا شروع کر دیا کس کا ہے جوتا کس کا ہے کس کا ہے کس کا ہے اوگلیوں میں آوازیں دیتا جا رہا اور کسی کا جوتا گھر گیا تھوڑا سا آگے جا کے نا اسے دوسرا پیر بھی مل گیا پر اس نے مالک دوننا بند کر دیا اس نے کہا ٹھیک ہے اب ضرورت نہیں جب تک وہ ایک تھا نا دیانت داری عجیب ہے نا یعنی کسی کو کہے نا یہ مرگا بیمار تھا تو زیبانی ہوا تو مر گیا تو وہ کھائے گا تو اسے الٹی آئے گی کہے گا یہ حرام ہے صحیح کہہ رہا ہوں میری بار ٹھیک ہے وہ مرگا جو پانچ سو کا ہے وہ حرام موت مرہ زیبانی ہوا تو وہ کسی کو کھلانے تو الٹی آتی ہے بھئی اس پہ الٹی آتی ہے تو پچاس ہزار حرام کا تو اس پہ الٹی کیوں نہیں آتی پچاس کروڑ حرام کا تو اس پہ الٹی کیوں نہیں آتی یہ کے بات ہوئی کہ اگر تھوڑی چیز ہے تو معاملہ اور بڑی ہو جائے تو مجھ سے اگر ایک صاحب نے پوچھا انہوں نے کہا کہ عیسائی کے ساتھ روٹی کھانی جائز ہے میں نے کہا یہ مسئلہ غریب عیسائیوں کے بارے میں پوچھتے ہو اس کے ساتھ بھی نجائز ہے لیکن عیسائی اگر امریکہ کا صدر ہو تو اس کے ساتھ بھی نجائز ہے اگر آپ نے اس لیے کہ وہ مشرق ہے نپاک ہے نجس ہے اس سے آپ نے پریز کرنی ہے تو پھر اس وقت بھی مسئلہ پوچھا کرو جب وزیر آدم اس میں دعوت ہوتی ہے اور کئی مشیر محلوی بھی بیٹھے ہوتے ہیں بیج میں کئی منسٹر محلوی اس وقت کبھی نہیں کسی نے مسئلہ پوچھا کیا دین کا فتوہ اس لیے ہے کہ غریب ہو تو فتوہ اور ہے امیر ہو تو مسئلہ اور ہے تو اس وقت نور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے حضور کا اس وقت حسنہ یہ ہے کہ معاملات میں صفائی ہو صداقت ہو دیانت ہو آپ دیکھیں حضور کی صیرت کا حسن یہ ہے کہ حجرت کی رات عرب کے لوگوں نے یہ تیہ کیا تھا کہ ماذا اللہ حضور کو شہید کرنا ہے اور بڑے تیز تیہ اکل اللہ سب کو دیتا ہے لیکن بعض لوگ اپنی اکل سے منفی کام لیتے ہیں اور بعض مصبت لے لیتے ہیں انہوں نے حضور کے کاشانہ نور کا گھیرہ کیا تو اکل اس طرح لڑائی کہنے لگے کہ ہر قبیلے کا ہر قبیلے کا ایک بندہ لیں اس کو تلوار دیں ہر قبیلے کا سارے قبیلے مل کے جب حملہ کریں گے تو ماذا اللہ اگر حضور کو شہید کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر کسی ایک قبیلے پر الزام نہیں آئے گا میری بات کی سمجھا رہی ہے آپ کو اور اگر بنو حاشم لیں گے تو پھر وہ ایک قبیلے سے ٹکر لیں گے دو سے لیں گے سب سے کیسے لیں گے اس طریقے کے ساتھ انہوں نے حضور کے کاشانہ نور کا گھر کا محاصرہ کیا اب یہ جو محاصرہ کرنے والے تھے نا یہ تو شہید کرنے آئے تھے اللہ کرے آپ زیادہ توجہ کرے میری بات پر ایک دعا میں نے کرنی ہے آپ نے آمین کہنا ہے اللہ کرے یہ موبائل کی کال ذرا مہنگی ہو جائے ہر شہید مہنگی ہے یہ سستی کرتی ہے مجھے بہت سارے دوست کہتے ہیں آپ سے رابطہ کرنا ہوتا ہے تو نمبر کیوں نہیں ملتا میں نے کہو اس لیے نہیں ملتا کہ اب تو لوگوں نے موبائل پکڑی ہاتھ میں لیا ہے تو ایک ایک منٹ کے اندر جب آپ کو بیس بیس فون سننے پڑیں گے تو اور تو کوئی کام ہی نہیں کر سکیں گے آپ کیونکہ اب تو موبائل جیب میں جاتا ہی نہیں جب پکڑی ہاتھ میں لیا ہے تو پھر وہ نمبر بھی پھٹا پھٹی مل جاتا ہے گنجائشی کوئی نہیں اس لیے تھوڑا سا یہ اس کو دماغ پہ نہ سوار کریں تھوڑا سا پیچھے کریں کوئی چیزیں روحانی زندگی میں دخل اندازی دینے لگ جاتی ہے اگر یہ ذین پہ سوار ہو گیا یہ مزے سے نماز نہیں پڑھنے دے گا یہ مزے سے تلاوت نہیں کرنے دے یہ سوار رہے گا فوراں میں نے دیکھا ہے سلام پھیر کے بندے جیب سے نکال لیتے ہیں تو اس میں مشکل ہو جائی بہرحال بات ختم کرنی ہے ایک دو منٹ میں سمیٹنے لگا ہوں آپ توجہ فرمائیں سب لوگوں نے معاصرہ کیا ہوا خاص قابل ایک اور نقطہ ہے کہ سب معاصرے میں حضور کو شہید کرنا چاہتے ہیں نبی پاک کیا فرما رہے ہیں حضور فرما رہے ہیں علی یہ امانتیں لے لو لوگوں کی امانتیں صبح واپس کر کے امانتیں تو مدینہ آ جانا یہ جن امانتوں کا نبی پاک بندوبست کر رہے تھے محققین نے لکھا ہے ان میں سے دھیر ساری امانتیں ان لوگوں کی بھی تھیں جو بار تلوار لے کے کھڑے تھے ان کی بھی امانتیں حضور کے گھر میں مجھے بتاؤ کسی بندہ کوئی لوگ عمرے پہ جانے لگیں تو لوگ کہتے ہیں پہلے میرے پیسے دے قرائے کا مکان والا بندہ جانے لگے تو لوگ کہتے ہیں پہلے پیسے دے تیرے سے پیسے لینے تم کیسے جائے گا محلہ چھوڑ کے تو جس شخص کو ماذا اللہ اب قتل کرنے پہنچ گئے ہیں جس شخصیت کو شہید کرنے کا ارادہ کر لیا پیسے گھر میں پڑے مانا کیا ہے کہ ان کو بھی پتا تھا کہ یہ شہید کر بھی دیے گئے اگر کسی وجہ سے ہم کامیاب بھی ہو گئے تو ہمارا پیسہ ضائع نہیں ہوگا اور حضور کو بھی دیکھیں آپ یہ حضور نے ہمیں سوچے دیئے ہیں اس وائے حسنہ میں نے کہا صرف ظاہری علیہ کا نام نہیں سوچے دیئے ہیں حضور نے ہمیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں نا کتنا آسان ہے یہ ہمارے لفظ کہنا کہ مشکل آ جائی تھی لوگوں نے رہنے نہیں دیا چلے گئے لیکن قریب نے اس ایمرجنسی کے عالم میں بھی جب پورا مکہ تلواریں لے کے سڑکوں پہ آ گیا ہے وہاں بھی اگر غزور نے فکر کی ہے تو لوگوں کی امانتوں کی فکر کی ہے اور قربان جائیں مولا علی سے بھی جب کسی نے پوچھا کبھی مزے سے بھی سوئے کہنے وہ ہجرت کی رہات ہی مزے سے سویا تھا جناب وہ تو خطرہ تھا اگر وہ پردہ نہ اٹھاتے اور آپ پر اسی طرح حملہ کر دیتے تو حضرت علی کہنے لگے ایسے کر دیتے ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے بازت قرآن حضور نے فرمایا تھا علی سو جا سویرے امانتیں دے کے مدینے آ جانا جب حضور نے کہا سو بھی جا تو مجھے سمجھ آگئی سووں گا بھی جب قریب نے کہا سویرے اٹھنا ہے تو سمجھ آگئی سویرے اٹھنا بھی ہے جب کہا امانتیں دے دینا تو سمجھ آگئی امانتیں دینی بھی ہیں اور جب کہا تھا مدینے آ جانا تو سمجھ آگئی جنابِ عزرائیل اتنی دیر نہیں آسکتے جتنی دیر حضور کا مدینہ نہ آئے جنووے کے تھردی آنکھیاں نے تو جنووے کے تھردہ سینہ ہیں ربہ تیری ساری خدای چیک کی تے شہر مدینہ ہیں اور رب بھی جانے سونے محبوبہ تیرے شہر دیاں بھی کی لذتانے ایک رون جنہ نے بھی کھینے تے ایک رون دوبارہ جامل لی ایک رون جنہ نے بھی کھیا لے ایک رون جنہ نے ایک رون دوبارہ جامل تو عزیز حضور نے وہاں بھی امانتوں کا خیال مزاج نہیں آپ یقین کریں جھوٹ اور بددیانتی تو کھا گئی لوگوں کو بیوی کہہ رہی ہوتی ہے کہ چل تھوڑے پیسے دے دیا کر سچ تو بولا کرنا لاہور جاتا ہے تو لاہور کئی بتا کے جایا کر ماں کہتی ہے پتر تھوڑے وعدے کر پر سچے کر کیا کیا ان حکمنانوں نے اب تو میں تو کئی دفعہ کہتا ہوں ان سے تو کوئی امید ہی نہیں پچھلی حکومت کہہ رہی تھی اس سے پچھلی نے مہنگائی کی تو یہ کیا کہہ رہی ہے تو کی کس نے اور حال یہ ہے حال یہ ہے کہ کچھ لوگ اس حکومت میں بھی تھے اس میں بھی ہیں ایک دفعہ ایک دانشور کہتے ہیں میں نے ایک آدمی سے پوچھاؤ تو ہر سیاسی پارٹی میں مل جاتا ہے تیری پارٹی ایک آنٹ سیکھنے لگا تیرے وجہ بھی نہیں سمجھ جائی میری وہ پارٹی ہے جس کی حکومت ہوتی ہے اور جس کی بھی وہ وہ ہماری ہوئی ہے آپ لوگوں کو سمجھنا ہے مجھے سمجھنا ہے نمبر پلیٹیں بدلنے سے انقلاب نہیں آتا انجن بدلنے سے آتا ہے تو میں بات اسی پر ختم کرتا ہوں کہ اپنی زندگی میں عصوہ حسنہ کو اپنائیں یہی ہمارا اصل ہے اسی میں ہماری نجات ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے لائیں جی اس کو بچے کو لائیں اس کی دستار کریں اور پھر سلام و اگر مفتی صاحب دعا فرمائیں گے